گیدرنگ کرنی ہے ہم پچھلے چھ سال سے عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں کبھی کوشش نہیں کی کہ لہور ہائی کورٹ کا آہاتہ کرائے پر لے کر وہاں پہ جلسہ کیا جائے کبھی کوشش نہیں کی ہمارے ورکر بھی ہمیں کہتے ہیں ہمارے بھی سیاسی لوگیں جن کا دل کرتا ہے کہ جب ان کے لیڈران کو کٹیرے میں کھڑا کیا جاتا ہے نہ حق نہ جائز کیا جاتا ہے تو وہ بھی کسی قسم کا اتجاج کریں اور دیکھیں میں میرا اس ادارے ہائی کورٹ کے ادارے سے پچھلے پینتیس سال سے ایک تعلق ہے اور میں بہت کچھ دیکھا ہے زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ ہائی کورٹ کے آہاتے میں یہ اس طرح کی ایکٹیوٹی پہلے کبھی نہیں ہوتے دیکھی اور ایک عزت احترام ہوتا ہے اور ہم بطور وکیل بھی کوشش کرتے ہیں کہ انچی آواز میں عدالت میں بات نہ کی جائے عدالت کے دروازے کے باہر عدالت کے ہاتھے میں نعرے نہ لگائے جائیں ایک کا دفعہ نعرہ لگا ہم نے روکا اپنے ورکرز کو کہ آپ نے نعرہ نہیں لگانا یہ ایک تقدس ہے اس ادارے کا اور کچھ نومز ہیں کچھ ٹریڈیشنز ہیں کچھ ویلیوز ہیں کچھ کنونشنز ہیں کہ آپ اس عدالت کے باہر یا عدالت کے آہاتے میں نعرے نہیں لگاتے تو کل جو ہوا ایک منظم پلان بنایا گیا کہ جب بندے کٹھے ہوں گے تب جاؤں گا اور اس کی پیچھے وجہ کیا ہے اتنا سا دل ہے سمران احمد نیازی کا اور یہ گرفتاری سے اتنا ڈرتا ہے کہ اس پر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے یہ چیخیں مارتا ہے یہ روتا ہے جب بکلا تحریک میں کوئی ایک رات میرا خالے حوالات میں رہنا پڑا تو یہ رات کو روتا تھا اس لیے یہ بندے کٹھے کیے گئے کہیں کسی اور مقدمے میں گرفتاری عمل میں نہ آ جائے اور جو ہائی کورٹ میں وہ بہت سوسناک ہے کہ اب گاڑی میں بیٹھ گئے اب گاڑی سے اتر آئے اب گھر سے چل پڑے بھائی آپ ملزم ہیں دو چار ایف آئی آرز میں آپ کوئی ورلڈ کپ تو نہیں لینے جا رہے یا آپ کو کوئی عزاز تو نہیں کوئی دیا جا رہا کہ آپ اس طریقے سے ہائی کورٹ گئے کیا ہم بھی آئندہ یہ بات سمجھ لیں کہ اگر ہمیں ہائی کورٹ بلائے تو ہم بھی کیا پورے ملک میں لوگوں کو کال دیں کہ ہائی کورٹ کے ہاتھیں میں پانچ ہزار بندہ کٹھا کرنا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتظامی فیلئر ہے this is an administrative failure یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ایک جلسہ آپ منقد کریں اس کے لئے mobilization کریں اور پھر اس کو شو کیا جائے وہ ہزار بارہ سا بندہ کٹھا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اس کو شو کیا جائے کہ جی بڑی popular wave ہے لوگ نکل آئے ہیں ہائی کورٹ میں خدا خوفی کریں کوئی ہوش کے ناخن لیں آپ کو بیل کیلئے بلایا گیا تھا اور ایک جال سازی کے مقدمے میں بلایا گیا تھا اس پر بھی میں آتا ہوں یہ جو جلسہ کیا گیا ہائی کورٹ میں صرف stage کی مائک کی اور بینرز کی کمی تھی باقی پورا جلسہ تھا کر لیں چھے دن mobilization کر کے بارہ سو بندہ کٹھا کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بزنے لیں آپ درپوکے آپ گرفتاری سے ڈرتے ہیں آپ کی چیخیں نکلتی ہیں آپ کے رونے نکلتے ہیں اس بات سے اب جب دوسرے جاج صاحب تاریخ سلیم شیخ صاحب نے پوچھا کہ آپ کے وقالت نامے پہ دستخط اور ہیں درخواست پہ دستخط اور ہیں تو کہا کہ یہ میں نے نہیں کیے جال سازی کیوئی تھے نا فون پہ کہہ دیا تھا کہ میرے سائن کر دے نا تو اب جب جال سازی نکلی ہے اور پتہ لگا ہے کہ آپ نے وہ دستخط آپ کے نہیں تھے تو پھر وہ دستخط کس نے کیے اگلا سوال یہ ہے وہ دستخط کیے جناب ازر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے میں پنجاب بار کاؤنسل سے ایز ای میمبر آف پنجاب بار ایز ای میمبر آف لاہور بار اسوسییشن میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میربانی کر کے ازر صدیق ایڈوکیٹ کا مس کانڈکٹ پہ لائسنس موطل کیا جائے میری پہلی صدا یہ ہے غزب خدا کا کہ آپ اپنے کلائنٹ کے جھوٹے سگریچر کرتے ہیں آپ پتہ نہیں اور کیا کیا جال سازیاں کرتے ہوں گے اور یہ ایکشن لیا جانا چاہیے کہ ایک سیاسی جماعت کو ہائی کورٹ کا ہاتھا میسر کیا گیا جلسہ کرنے کے لیے اور پورا موقع دیا گیا کہ بندے کٹھے کر کے پورے لاہور لشکر کے ساتھ آئیں اور وہاں پہ جلسہ کریں اور پھر جالی کاغذ نکلا تو کہا یہ میرا نہیں ہے یہ میرے وکیل کا ہے تو یہ ازر صدیق کا لائسنس موطل ہونا چاہیے اور پنجاب بار کاؤنسل کو سخت کاروائی اس کے خلاف کرنی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے ایک نو مولود سابق وزیر ہیں سائی صاحب کو اس کا نام ہے میں نہیں جانتا ہے لڑکا بھی نیا آیا ہے اس نے پرسو ایک پریس کانفرنس کی تو میں بڑا حیران ہوا کہ اپنے سسر کی گود میں بیٹھ کے سیاست کرنے والوں کو بھی پر لگ گئے ہیں بھائی جان اپنے سسر کی گود سے اتر کے تو دیکھیں کس بھاو بکتی ہے آپ ہم چاہ رہے تھے کہ آپ ہمیں رسپانڈ کریں ہم چاہ رہے تھے کہ آپ پریس کانفرنس میں میرا اور عظم نظیر طارد صاحب کا نام ضرور لیں کیونکہ آپ نے اب ہمیں موقع دے دیا ہے کہ ہم وہ باتیں بھی بتائیں جو پہلے ہم حقائق منظر آم پہ نہیں لے کے آئے پہلا سوال میرا اس نو مولود وزیر سے جو اپنے سسر چیف جیسٹس کی گود سے اتر کے سیاست اس کو آتی نہیں کرنی اس سے میں یہ پوچھوں گا کہ جب آپ کا بائی الیکشن تھا کیا آپ نے اپنے سسر سے ہمیں میسجز نہیں بھیجوائے کہ نون لیگ آپ پہ ہاتھ ہولا رکھیں کیا ہمارے ایک سینئر وزیر کو یہ میسج نہیں گیا کہ میری بیٹی آپ کی کچھ نہیں لگتی پہلا سوال اب آپ نے کیونکہ یہ ڈیبیٹ چھیڑ دی ہے تو ہم اب حق بجانب ہیں کہ ہم کھل کے آپ سے اب سوالات کریں گے اور چھوٹے سائی صاحب شیشے کے گھر میں بیٹھ کے دوسروں کو پتھر نہیں مارے جاتے اور سپیشلی جس پوزیشن میں آپ ہیں کہ آپ اپنے فادر لو کے پیچھے چھپ کے ان کی گود میں بیٹھ کے سیاست کریں کہ میرے والد سیونٹی نائن میں وزیر تھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کے والد نے پیپلز پارٹی نون کاف میم جیم لام سب پارٹیاں اپنائی ہیں آہ تحریک انصاف میں بیٹھ گئے بتائیں نا کیوں نہیں بتاتے شیخ رشید نے تنی پارٹیاں تبدیل نہیں کی اور فواد چھوٹے نے جتنی آپ کے والد نے کی ہیں والد کا آپ نام اس طرح لے رہے ہیں کہ آپ کو وزیر والد کی وجہ سے بنایا گیا ہے پورا جہان جانتا ہے تحریک انصاف میں آپ کو مرشد کیوں کہا جاتا تھا اور آپ نے کیا وعدہ امران خان کو کیے تھے کہ جب تک میں وزیر ہوں لاہور ہائی کورٹ سے کوئی آڈر آپ کے خلاف نہیں آئے گا یہ وعدہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا اور آپ نے آپ دوسروں پر الزام دھرتے ہیں بتا دیں یہ سوال آتے ہیں میرے پہلا سوال تو میں نے آپ کو کیا ہے نا کہ آپ کے سسر نے چیف جسس صاحب نے لاہور ہائی کورٹ نے کیا ہمیں پیغامات نہیں بھیجوائے کہ میرے سسر پر ہاتھ ہورا رکھیں نمبر ون آپ کی کی کیمپین میں وہ شریک نہیں رہے کیا ڈی سی اور ڈی پی او کی انہیں سرزنش نہیں کی ڈیپٹی کمیشنر اور سی پی او فیصل آباد کی سرزنش نہیں کی فیصل آباد کی ڈیولپمنٹ سکیموں کے کیس نہیں لگا لاہور ہائی کورٹ میں چیار کروں گا آپ ایک ہمارے پاس تو ایسا مواد ہے وہ ختم ہی نہیں ہونے والا اور پھر اس کے بعد کیا آپ کے سرکاری گھر میں جو وزیر کو گھر الارٹ ہوتا ہے اس میں جج سہبان کو کھانے پہ مدونی کیا گیا کیا سوچا جا سکتا ہے کہ اس دور میں ایک پی ٹی اے کے وزیر کے گھر میں بیس سے زیادہ جج شریکوں کھانے پہ کسی نے کیا چیف جیسز پاکستان نے اس کا نوٹس لیا کیا کسی اور نے اس کا نوٹس لیا کہ بطور وزیر آپ کے گھر کھانے پہ بیس سے زیادہ سٹنگ جج کیوں شریک ہوئے اور کس حیثیت سے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ میرے سسر نے ان کو نہیں بلایا ہاں نہیں بلایا آپ کی اہلیہ نے ان کو بلایا چیف جیسز کی بیٹی کے طور پر کھانا پرائیوٹ وکیشن پہ ہو سکتا تھا کہیں کچھ نومز ہوتے ہیں کچھ ٹرڈیشنز ہوتے ہیں آپ سٹنگ وزیر ہیں آپ کے گھر جج کیوں آئے کھانے کی اوپر کیونکہ آپ کے سسر نے کمانڈ انوٹیشن بھجوایا اپنی بیٹی کے ذریعے میں آج مجبور ہو کہ یہ باتیں کروں کیونکہ آپ نے ہمارے پہ ایک زبانی حملہ کیا تو ہم اپنا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں اور ہوت اور جواب دینا بھی چانتے ہیں جناب چھوٹے سائی صاحب یہ باتوں کا جواب آپ کو دینا ہوگا کہ آپ جو اپنے سسر کے بلبوتے پہ سیاست کر رہے ہیں اور یہ سارے معاملات آپ نے منیج اور ہینڈل کی اور آپ کو پی ٹی آئی میں مرشد کا درجہ ملا ہے آپ تو پہلی جفہ الیکٹ ہو کے آئے تھے آپ نہ عمر تھے آپ کو وزیروں کی پہلی صرف میں کس نے بٹھایا کیا اس میں اس بات کا کوئی آپ خدا کی قسم کھا کے کہہ دیں کہ آپ کے سسر کے چیف جسٹس ہونے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے میں آپ کے گھر آکے آپ سے معافی مانگ لوں گا غزب خدا کا اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے چیف جسٹس بنایا آپ کے سسر کو ان کی چیف ججی الگ رکھیں اپنا پولیٹکس سلاغ رکھیں اور آج کے بعد آپ نے میرا یعظم نظیر تارڑ کا نام لیا تو میں گھر تک چھوڑ کے آؤں گا آپ کو خاطر جمع رکھیں عجیب نظام ہے ابھی شاید خاکان عباسی صاحب کے وارنٹ جاری ہو گئے ہیں ایک طرف وہ لادلہ ہے جس کو چھے دن مولت دی جاتی ہے آپ آپ پرسوں آ جائیں آپ شام کو آ جائیں آپ صبح آ جائیں آپ رات کو آ جائیں یہ ایک عجیب منطق ہے وہ بیل کروانے آ رہا وہ کوئی وہاں پہ کوئی عزاز لینے نہیں آ رہا کیا عمران خان اور شاید خاکان عباسی کو ایک میار پہ رکھا گیا ہے اعتصاب عدالت کے رستے میں تھے اسلامباد میں سرینہ ہوتل کراؤس کیا تھا عدالت ہی جا رہے تھے بھاگے نہیں ہیں انیس سنی نانوے میں بھی جیل کاٹی ہے ابھی بھی جیل کاٹی ہے اور جیل میں ایک دن نہیں گھبرائے کبھی اوف نہیں کیا اب اگر عدالت جا رہے ہیں اور تاخیر ہو گئی ہے تو کیا اتظار نہیں کیا جا سکتا تھا کیا پیغام نہیں بھیجوایا جا سکتا تھا اور یہ کونسا کیس ہے کرپشن کا اس سے بڑے کیسز عمران خان پہ ہیں جس کو پوری مولت دی جاتی ہے پورا موقع دیا جاتا ہے جس کے لیے عدالتیں صبح شام دوپیر لگائی جاتی ہے جس طرح کوئی دوائی کی ڈوز ہوتی ہے عدالت لگ رہی ہے جی صبح دوپیر شام آپ آ جائیں آپ کا اتظار ہے اب اندر آ جائیں اب باہر چلے جائیں اور زمانت کس کیس میں ایک دہشت گردی کا مقدمہ ہے فورن فنڈنگ کا ایک مقدمہ ہے وہ بھی کل فیصلہ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دورہ عدل کا نظام نہیں چلے گا ہم نے بہت بھکتا ہے چار سال برداشت کیا ہے کسی پہ ہیروینڈ ڈال دو اس کی زمانت نہیں ہوتی تھی جددیل ہو جاتا تھا کسی کو منی لانڈرنگ کا جھوٹا الزام لگا کے بند کر دو کسی پر بغاور ڈال دو تو تب عدل کا نظام اور تھا آج عدل کا نظام اور ہے کیونکہ یہ لادلہ ہے اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں اور کیوں دیکھیں بات یہ ہے اگر قاضی فائزیسہ صاحب عمران خان کے کیس نہیں سنتے تو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ وہ جج صاحب جن کی پرویجل آئی کے ساتھ آڈیو آئی ہے وہ ہمارے کیس سنے اور کیوں سنے میں پچھلے تین دن سے چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں اس آڈیو کی جو بھی ورسٹی ہے جو بھی حقیقت ہے آپ کو یا مجھے یہ آفر کوئی دے دے کہ لاہور کینٹ مین کینٹ میں چار کنال کا گھر دس کروڑ کا ہمیں آفر کرتے ہیں بڑا اچھا کاروبار ہے یہ تو کہ چار کنال کا گھر دس کروڑ میں مل رہا ہے دھائی کروڑ کنال کینٹ میں ملتا ہے ہمیں بھی یہ آفر لگا دیں ہم بھی خرید سکتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ یہ گھر کل سلنگی صاحب نے خریدا ہے آج میں ان سے خرید لوں سلنگی صاحب نے ایک دن کیلئے کیوں خریدا ہے اور یہ ایک دن کی لیئرنگ کا کیا مقصد تھا کاغذات سامنے ہیں ریکارڈ سامنے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کلیئر کیا جا رہا ہے کہ جی نہیں نہیں کوئی بات ہی نہیں ہے جواب تو دینا آکے ایک کرپ سی سی پی ہو جس کا نام غلام احمود ڈوگرہ اس کی خلاف انکوائری رپورٹس آن ریکارڈ ہیں اس کے تحفظ کے لیے بھی عدالت لگتی ہے تو یہ دور عدل کا نظام کیوں ہے کیا عدالتیں صرف پی ایم ایل ایم کو وکٹمائز کرنے کے لیے رہ گئی ہے اور یہ چند جج سہبان ہیں جنہوں نے پورے عدالتی نظام پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے جنہوں نے اس مقدس ادارے پر داغ لگائے ہیں ان جج سہبان کا کیا قصور ہے جو حق حلال کی روٹی روزی کماتے ہیں جو تنخواہ میں گزار کرتے ہیں اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں پورا دن عدل و انصاف کرتے ہیں آپ کی وجہ سے ادارہ بھی بدنام ہو رہا ہے وہ لوگ بھی بدنام ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کے کرتوت ایسے ہیں تو شاید خاکان عباسی صاحب کے وارنٹ جاری کیے کرتے ہیں نا عمران خان کے حمد کرتے ہیں کہ یہ نہیں آرہا ہم اس کے وارنٹ کینسل کرتے ہیں اس کی زمانت کینسل کرتے ہیں اس کے وارنٹ جاری کرتے ہیں آرسٹ کے اس کے لیے اور میں آرہا ہے شاید عباسی کے لیے اور میں آرہا ہے فواد صاحب کہتے ہیں عدالت نے غلطی کی کہ عمران خان صاحب کو بلایا غلطیاں آپ لوگوں نے کی ہیں اور خمیازہ بھگتنا پڑے گا آپ نے روایت ڈال دی ہے کہ آئندہ کوئی ہائی کورٹ جائے گا تو پورا جلسہ کرے گا توشہ خانہ کا ٹرائل آج فرد جرم آئید ہوئی ہے ہونی تھی آج بھانا کر کے پھر رائے فرار استیار کر لی کہ فرد جرم نہ لگے اب فرد جرم تو لگ نہیں ہے جرم کیا ہے تو فرد جرم تو لگے گی ہر ٹرائل میں لگتی ہے اس کو تاخیر کا شکار کیا جا رہا ہے کہ اس میں جواب نہ دینا پڑے اب آپ اپنے دونوں پیروں پہ چل کے بیساکھیوں کے بغیر ویلچئر کے بغیر سہارے کے بغیر چل کے جب عدالت میں آگئے ہیں تو باقی کیسز کب آپ کو سامنا کرنا پڑے گا اب ایکسرے کے پیچھے سکین کے پیچھے نہیں چھپا جا سکتا جواب دینا ہوگا کہ اربو روپے کے ڈاکے کیوں ڈالیں توشہ خانہ میں جواب دینا ہوگا ٹیرین جیڈ وائٹ کیس میں اس سے راہ فرار نہیں اختیار کی جا سکتی فورن فنڈنگ کے تین پرچے ہیں ایک سندھ ہائی کورٹ کا سٹے آرڈر ہے ایک لاہور کے جسر گرال صاحب کا سٹے آرڈر ہے تیسرا کیس اسلامباد کا سٹے آرڈر ہے جو کل لگاو ہے جس میں یا زمانت خارج ہوگی یا منظور ہوگی تو یہ سٹے آرڈر کے پیچھے کیوں چھپتے ہیں کیا یہ ملی بھگت نہیں ہے کہ اس کو وہ سہولتیں حاصل ہیں جو پاکستان کی کسی اور سیاسی جماعت کو نہیں حاصل اور اس نے چار سال میں جو ملک کا کبڑا کیا آج ہم نے یہ بوجھ اٹھایا ہے ریاست بچائی ہے یہ ملبہ اٹھایا ہے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہے اور وہ لادلہ ایسا ہے کہ سب کچھ تباہ کر کے برباد کر کے وہ اس ملبے پہ کھڑا ہو کے اس ملبے کو بھی آگ لگانے کی کوشش کر آئی یہ ایسا بدبخت آدمی ہے تو اس ملک میں دورہ نظام عدل نہیں چلے گا پہلے اور بھی ساکھییں استعمال کرتے رہے ہیں یہ عدلیہ کے کندے پہ رکھے اپنی سیاست کر رہے ہیں عدلیہ کو نیوٹرل ہو کے دکھانا پڑے گا غیر جانبداری کا ثبوت دینا پڑے گا ایسے معاملات آگے چلیں گی نہیں اگر ایسا ہی ہوتا رہا کہ کسی کا دماد ہے کسی کا چار کنال کا پلوٹ ہے اور معاملات چلے جا رہے ہیں آگے ہم رہ گئے ہیں بھوکتنے کیلئے سزائیں جیلیں کہہ دیں اور یہ سہولت اب دیکھیں یہ ایک پریسٹنٹ بن گیا ہے کہ جب عدالت بلائے گی تو چھے چھے دن زمانت کرانے کوئی نہیں آئے گا اور آئیں گے تو پھر لشکر لے کے آئیں گے وہاں پہ نعرے بازی کریں گے ہاتھیں میں ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات پہ تو یہ معروضات تھی کہ ایک ادارے کا سہارا لے کے اس ملک میں سیاست کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے راہ میں ہم انشاءاللہ رکاوٹ بن کے بھی کھڑے ہوں گے اور آپ کو چند ججز جنہوں نے پوری جریشری پہ سوالیاں نشان لگا دی ہے ان کا سہارا لے کے سیاست نہیں کرنے دیں گے ریجسٹر ہائی کورٹ ریجسٹر ہائی کورٹ کے زیر انتظام یہ ساری باتیں ہوتی ہیں کس نے گیٹ سے اندر آنا ہے کس نے گیٹ سے باہر جانا ہے کس کی گاڑی آئے گی کس کی نہیں آئے گی وہاں پہ سیول انتظامیہ کا پولیس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تو بات یہ ہے کہ جب آپ کا پورا ایک ریجسٹر ہے پورا ایک سسٹم موجود ہے تو پھر آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ فری ہینڈ دے دیں ایمبولنس میں آیا جا سکتا تھا سٹیچر پہ آیا جا سکتا تھا ویلچر پہ آیا جا سکتا تھا واغ کی جا سکتی تھی واغ کرنے میں وہ بالکل ٹھیک ہیں مگر اتنی بد انتظامی کہ آپ نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے کہ تمام ہائی کورٹوں کے احاقوں میں جلسے ہوا کریں گے اور یہ وکیل صاحب عدر صدیق صاحب کے حوالے سے ہم اپلیکیشن بھی دیں گے پنجاب بار کانسل کو کن کا لائسنس منسوخ ہونا چاہیے دیکھیں نہ ہم شیزاد اکبر ہیں نہ ہمارا وزیراعظم عمران خان ہیں کہ وہ لوگوں پہ ہیروینڈ ڈالے ناجائز کیسز بنوائے لوگوں کو جیل بھیجوائے پچھلے اپریل سے ہماری حکومت ہے ہمیں دس ماہ ہو گئے ہیں آپ دیکھ لیں نا ہم نے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ جیل بھیجوائے یا کتنے لوگوں پہ جھوٹے مقدمات قائم کی ہیں یا کتنے لوگوں کو پولٹیکلی وکٹمائز کی ہے ہمارے پہ تنقید یہ ہوتی ہے کہ اربوں روپے کا ڈاکہ ہے توشہ خانے کا بی آر ٹی پشاور کا بلین ٹی سنامی کا فورن فنڈنگ کا تو ہم تو آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں کسی نے کسی پر نہ دباؤ ڈالا ہے کسی نے نہ کسی پر یہ کہا ہے کہ یہ کیس دو یہ کیس کرو گرفتاری دو اور گھر جاؤ چیئرمن نیب نے اسطیفہ دیا ہے بڑے ایک فرشناس افسر ہیں بطور ڈی جی آئی بھی انہوں نے بڑی اچھی اپنی خدمات سے رنجام دی ہیں اس کی وجوہات وہ بہتر بتا سکتے ہیں مگر میں آپ کو اپنی حکومت کے بہا پر یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ ہماری طرف سے دباؤ ہوتا تو وہ دباؤ آپ کو نظر آتا ہماری طرف سے دباؤ ہوتا تو طریقہ انصاف کی آدھی قیادت جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اندر ہوتی تو ہم نے تو نہ دباؤ ڈالا نہ کوئی ناجائز ان کو درخواستیں کی وہ اس بات پر بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ وہ کیوں استیفہ دے گئے مگر ان سے استیفہ نہیں لیا گیا انہوں نے استیفہ خود دی